موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں سنسٹ ٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں دیکشہ کوہلی مولیٹن میں اہم خبروں پر وستار سے ڈالیں گے نظر آئیے شروعات کرتے ہیں ہیڈلائنز کے ساتھ ایسی او سمیلن میں ایک شیطریہ سرکشہ ویاپار اور سمپرک بڑھانے کے طریقوں پر چرچہ پردان منطری نریندر موڈی کا سٹارٹ اپس اور انویشن پر سپیشل ورکنگ گروپ بنانے کا سجھاب لچیلی آپورتی شرنگ خلا بنانے پر زیادور ایسی او سمیلن سے ایدھر پردان منطری کی کئی دیشوں کے پرمکھوں کے ساتھ دوی پکشیہ ملاقات روس کے راشترپتی کے ساتھ یوکرین سنکٹ فوڈ اور فیول سیکیورٹی کے مدے پر بات چیت ترکی کے راشترپتی کے ساتھ ویبھن نقشیتروں میں آپسی سہیوگ بڑھانے پر چرچہ پرورتن نیدیشالی نے چار آن لائن پیمنٹ گیٹوے کے چھے آلیس کروڑ روپے کیے فریز چینی لون ایپ میں ویتی اینیم اکتہ کا ماملہ دلی ممبئی سمیت کئی راجیوں میں چھاپے ماری کے بعد کاروائی اترپردیش مہاراشتر سمیت کئی راجیوں میں بھاری بارش لکھناؤں میں دیوار گرنے سے نو لوگوں کی موت سکول دفتر آج رہے بند اگلے دو دنوں کے لیے ریڈے لوڈ جاری امریکہ نے یوکرین کے لیے نئے پیکج کا کیا اعلان ہتھیاروں کے لیے ساٹھ کروڑ ڈالر کی دے گا مدد سیوکت راشتر کی پرمانو ایجنسی کا روز سے یوکرین کے پرمانو سینتر کو چھوڑنے کا واحد اور اب نظر ڈالتے ہیں کچھ انی پرمک سمچاروں پر کیندری ایویت منتری نرملا سیتا رمن نے نجی کشیتر کے سوکشم لگو اور مدھیم ادھیم کا بکایا 45 دن کے بھیتر چکانے کو کہا ہے انہوں نے کہا کہ کیندری راجی سرکاروں اور سارو جنک کشیتر کے ادھیموں کا بھی ایم ایس ایم ای کشیتر پر بکایا ہے کورپوریٹ ماملوں کے منترالے نے کاروبار کرنے سے سگمتہ کو اور بڑھاوا دینے کے ادھیشے سے چھوٹی کمپنیوں کی پریبھاشا میں پھر سے بدلاف کیا ہے اس میں چھوٹی کمپنیوں کے لیے چکتا پونجی کی سیما کو بڑھایا گیا ہے پھرورتن نیدیشالیا نے دلی کی آبکاری نیتی میں کثیت انیمتاؤں سے جڑے دھن شودھن ماملے میں دیش بھر کے قریب 40 ٹھکانوں پر چھاپا مارا ہے اس سے پہلے ایڈی نے 6 ستمبر کو دیش بھر کے قریب 45 ٹھکانوں پر چھاپے مارے تھی سپریم کورٹ نے یوکرین سے واپس آئے میڈیکل چھاتروں کی مدد کے لیے کے اندرسرکار کو ایک ویب پورٹل بنانے کا سجھاو دیا ہے جس میں ایسے ویدیشی ویشو ویدیالیوں کا ویورن ہو جہاں پر بھاویت چھاتروں اپنا پارٹھیکرم پورا کر سکے پورو راشترپتی رامناتھ کوویند نے پردان منتری نریندر موڈی کو ڈاکٹر بھیم راو آمبیدکر کا سچا انویائی بتایا اور آمبیدکر اور موڈی ریفارمز آئیڈیاز پرفارمز ایمپلیمنٹیشن نامک کتاب کے بیموچن کارکرم کو سمبودھت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پردان منتری ان کے سپنوں کو حقیقت میں تبدیل کرنے کی دشا میں کام کر رہے ہیں دیش میں گھرے لو اڑانوں کے یاتریوں کی سنکھیا اگست میں جولائی کی تلنا میں چار پرتیشت سے آدھک بڑھ کر ایک دشم لو شنے کروڑ سے ہو گئی جولائی میں ستانوے دشم لو شنے پانچ لاکھ یاتریوں نے گھرے لو اڑانوں سے سفر کیا تھا کمزور ویشوک روک کے بیچ ستانی شیئر بازار میں آج بھاری گراؤٹ دیکھنے کو ملی بی ایسی ایک ہزار تریانوے انکھ لڑک کر اٹھاون ہزار آٹھ سو چالیس انکھ پر بند ہوا وہیں نفٹی تین سو سنٹالیس انکھ کی گراؤٹ کے ساتھ سترہ ہزار پانچ سو اکتیس انکھ پر بند ہوا دلی میں نائجیریہ کی مہیلہ منکی پاک سے سنکرمیت پائی گئی ہے یہ شہر میں سنکرمن کا آٹھوا اور دیش میں تیرواں ماملہ ہے مہیلہ کو علاج کے لیے لوک نائک جے پرکاش نارائن اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے سنیوکتراشتر ویشوک خادی کارکرم کے کارکاری نیدیشک ڈیویڈ بیسلی نے سچیت کیا ہے بینگلورو کے شترنج کھلاڑی پرنووانند بھارت کے 76 میں ایک گرینڈ ماسٹر بن گئے ہیں انہوں نے رومانیا میں مامائیا میں چل رہی وشو یوہ شترنج چیمپینشپ میں پچیس سو ای ایل او ریٹنگ کی سنکھیا پار کر یہ اپلپدی حاصل کی ہو اور اب خبریں وستار سے اوزبیکستان کے سمرکند میں آئیو جی دو دیوہ سیئے ایسیو شکر سمیلن آج سمپن ہو گیا شکر سمیلن میں آٹھ ستھائی سدسیوں کے علاوہ چھے ڈالوگ سہیوگی اور تین اوبزرور دیشوں کے راشترا دھیاکشوں نے بھی شرکت کی بیٹھا کے بعد سروس سمتی سے سمرکند گھوشنا پتر جاری کیا گیا ہے آج سے ایسیو کی ادھیاکشتہ اگلے ایک سال کے لیے بھارت کے پاس آ گئی ہے بتا دیں کہ پردھان منتری نریندر موڈی روس اور چین کے راشترا پتی اور شنگھائی سہیوگ سنگٹھن کے انیس ادسی دیشوں کے نیتاؤں نے شیطریہ شانتی اور سرکشا کی ستھیتی پر چرچا کی ساتھی ویعاپار اور سمپرک بڑھانے کی طریقوں پر وچار ویمرش کیا گیا ایسیو کی بیٹھک میں سنسکرتی اور پریٹن سہیتھ سامیک شیطری اور انتراشتری مدو پر بھی چرچا ہوئی شیخر سمیلن کے پریسر پر اوزویگستان کے راشترا پتی شفکت مرزیویے نے پردھان منتری نریندر موڈی کا گرم جوشی سے سواگت کیا پردھان منتری نے کہا کہ بھارت ایسیو دیشوں کے بیچ آپسی وشواس اور سہیوگ کا سمرتھن کرتا ہے شیخر سمیلن کے سیمیت پراروپ کے دوران وچار ویمرش سے پہلے سمو کے ستھائی سدسیوں کے نیتاؤں نے ایک ساتھ تصویر کھچوائی ایسیو سب سے بڑے انترکشیتری انتراشتری سنگٹھنوں میں سے ایک کے روپ میں اُبھرا ہے اس بار ایسیو بیٹھک میں پریویکشک دیش اور وشیش روپ سے آمنتریت نیتا بھاگیداری کر رہے ہیں جس میں ایران کی راشترپتی ایبراہیم راہیسی بھی شامل تھے پردان منتری دریندر موڈی نے اس سمرکند میں شنگھائی سہیوگ سنگٹھن کے شکر سمیلن کو سمبودھت کیا پردان منتری نے اس موقع پر بھارتی آرثوے وسطہ کی وکاسدر لچیلی آپورتی شرنکھلا اور پارمپری چکتسہ پر بات چیت کی پردان منتری نے کہا کہ بھارت کی آرثک وکاسدر اس سال 7.5% رہنے کی امید ہے جو دنیا کی پرمکھ ارثوے وسطہوں میں سب سے ادھک ہوگی انہوں نے کہا کہ بھارت ایک ونرمان کے اندر بننے کی دشاں میں آگے بڑھ رہا ہے آج بھارت میں ستر ہزار سے ادھک سٹارٹ اپ ہیں جن میں سو سے ادھک یونکورن ہیں ایسیو کو ہمارے چھتر میں بسفاست ریجیئنٹ اور ڈیورسی پائٹ سپنائی چینز سفکشت کرنے کے لیے پریتنک کرنے چاہیے اس کے لیے بہتر کنیکٹیوٹی کی آوشرتہ تو ہوگی ہی ساتھ ہی یہ ابھی مہترپور ہوگا کہ ہم سب ہی ایک دوسرے کو ٹرانزک کا پورا ادھکار دیں پردھان منتری موڈی نے کہا کہ یوکرین سنکٹ اور کورونا مہاماری کے بعد دنیا کے سامنے آرثک روپ سے پٹری پر لوٹنے کی اب چناؤتی ہے اس لیے ایسیو کو کشیتر میں لچیلی آپورتی شرنکھلا بنانے کا پریاز کرنا چاہیے بہتر سمپرک سوویدھا اور ایک دوسرے کو پارگمن ادھکار دینا مہتوپورن ہوگا پردھان منتری نے گجرات میں بنے ڈبلیو ایچو گلوبل سینٹر فور ٹرڈیشنل میڈیسن کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پارمپرک چکتسہ کے لیے یہ ڈبلیو ایچو کا پہلا اور ایک ماتر بیشوک کندر ہوگا انہوں نے کہا کہ ایسیو دیشوں کے بیچ پارمپرک عوشدی پر سہیوگ بڑھانا چاہیے بھارت ایچو دیشوں کے بیچ شکروبار کو یہاں شنگھائی سہیوگ سنگٹھن کے سمیلن سے ایتر کئی راشتروں کے پرمکھوں کے ساتھ باتچیت بھی کی ایران کے راشترپتی ابراہیم رئیسی سے الگ سے ملاقات میں کشیتری سرکشا کی ستھیتی اور چابہار بندرگاہ کو وستارت کرنے پر باتچیت ہوئی پردھان منتری نریندر موڈی نے روس کے راشترپتی ولادیمیر پتین کے ساتھ الگ سے باتچیت کی اس میں یوکرین یدھ کا باتچیت سے سمادھان نکالنے کی سلہ دی گئی روس کے راشترپتی ولادیمیر پتین نے کہا کہ یوکرین کے راشترپتی ولادیمیر جلنس کی باتچیت کے ٹیبلر پر نہیں آ رہے اور اگر باتچیت کے ٹیبلر پہ آتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ولادیمیر پتین ان نے بھارت اور روس کے لوگوں کے بیچ سمپرک کو بڑھانے کے لیے دونوں دیشوں کے بیچ ویزا مکت آواجاہی کی ویوستہ پر باتچیت کو تیز کرنے کی پیشکش کی دوی پکشی اور ویشوک مدو سمیت ویعپار، ارجا، رکشا اور انیق شیطروں میں بھارت روس سیوگ کو آگے بڑھانے پر چرچا ہوئی دنیا کے سامنے جو سب سے بڑی چنتہ ہے اور خاص کر کے ڈیولپنگ کنٹریز کو فوڈ سیکیورٹی کے، فیول سیکیورٹی کی، پارٹی لائجر کی ایسی جو سمجھے ہیں ہمیں جرور کنکشنل راستے نکالنے ہوں گے ایکسلنس سے مجھے بشتوانس ہیں کہ آج کی ہمارے بائلیٹرل بھی آج کی ہماری چب باتچیت بھی آنے والے دنوں میں ہمارے سمندھوں کو بھی گہرے کریں گے پردان منتری نریندر موڈی نے ترکی کے راشترپتی رجب طیب اردوان سے ملاقات کی اس دوران دونوں نے ویویدک شیطروں میں دویپکشی صحیحیوگ بڑھانے کے طریقوں پر چرچا کی پردان منتری نریندر موڈی نے اوزبیکستان کے راشترپتی شفقت مرزیو ویف سے بھی ملاقات کی اور آپسی سمندھوں کو اور مضبوط بنانے پر چرچا ہوئی اور اس خبر پر ادھیک جانکاری لینے کے لیے روک کرتے ہیں اپنے ورشت صحیحوگی اکھلیش سمن کا اکھلیش ایسی او میں پردان منتری موڈی نے چار دویپکشی وارتائیں کی جس میں اوزبیکستان، روس، ایران اور ترکی شامل ہیں کتنی مہتوپونڈ ہیں یہ وارتائیں دیکھیں نشی طور پر یہ وارتائیں کافی مہتوپونڈ تھی اس لیے کہ دیکھیں ایسی او کو ایک چھتریے سنگٹھن کے روپ میں بانا جاتا ہے جس میں کی ایسیا کے مہتوپونڈ دیش شامل ہیں اس کے علاوہ یوریسیا میں روس شامل ہے اور ایسی او لگاتار اپنے آپ کو وستارید بھی کر رہا ہے تو ایسے میں جو یہ چار وارتائیں ہیں اس کے بڑے گھرے سنگٹھ ہیں اور گھرے سنگٹھن اس روپ میں ہے کہ روس جس طریقے سے پسمی دنیا کے دوارہ الگ تھلگ کیا جا رہا ہے ویسے میں روس کے راشپتی کے ساتھ بات چیت کر کے پردھان منتری نیرند مودی نے ایک سنگٹھ دیا ہے کہ ان کا ایک کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کا ایجنڈا ہے اور صاف تو پر پردھان منتری نیرند مودی نے کہا روس کے راشپتی پوتین کے سامنے اور کیمرے کے سامنے پوتین اور یہ پردھان منتری نیرند مودی بیٹھے ہوئے تھے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ یدھ کا جامانہ نہیں ہے روس کو یدھ سے بچنا چاہیے اور اس پہ روس کے راشپتی پوتین نے پہلی بار کھلیام صفائی دی کہ ہم یدھ سماپت کرنا چاہتے ہیں لیکن جیلنسکی وارتہ کے ٹیبل پہ نہیں آنا چاہتے ہیں اور وہ یدھ سے ہی اس ماملے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک سنگیت ہے پوری دنیا کے لیے خاص طور پر پسوی دنیا کے لیے کہ اگر وہ جیلنسکی کے ساتھ بات چیت کر کے ایسا کوئی بیچ کا راستہ نکالیں جس میں کی روس کے راشپتی پوتین اور جیلنسکی جو اکرین کے راشپتی ہیں ان کے بیچ میں کوئی وارتہ ہو تو ایک اس کا سارتھک نسکرس نکل سکتا ہے اور اس کے قارنے جو پوری دنیا میں ایک سنکٹ بنا ہوا ہے خادیا پورتی کا وہ سنکٹ دور ہو سکتا ہے تو بہت ہی مہتپورن وارتہ تھی ترکی کے ساتھ بھی ہمارے سممند جو ہے کئی بار کھٹے میٹھے ہو جاتے ہیں لیکن ترکی کے ساتھ کئی ہمارے ایسے پروجیکٹ ہیں جو خاص کر کے نیوی سے ریلیٹڈ پروجیکٹ ہے کافی مہتپورن ہے اس پہ کام چلنا ہے اس کو اور بھی آگے وستاریت کرنے کی بات ہے اکرین جو ہے وہ ہمارا مدھے سیاہ میں چونکہ وہ ہوسٹ بھی ہے مدھے سیاہ انڈیا مدھے سیاہ کا ایک سممند رہے ہیں ہمارا ارجہ سیوگی رہا ہے اس کے ساتھ کس طریقے سے آگے بڑھایا جائے سممندوں کو اس پہ وارتہ کر کے ایک سنکیت وہ بھی ہے پسی میں دنیا کے لیے کہ جو انیلیٹرل سینکشن کا جمانہ ہے وہ جمانے سے بچنا چاہیے جی اگلیش اس بیقستان کے سمرکند میں جو آئیو جیت ہو رہا تھا دو دیوسی ایسیو شکر سمیلن وہ آج سمپند بھی ہو گیا ہے اور ساتھ ہی اگر ایسیو کی ادھیاکشتہ کی بات کروں اگلے ورش کی تو وہ بھارت کے پاس آگئی ہے اگر ہم اس سممیٹ کا نشکرش دیکھیں تو کیا ہے اس کا نشکرش سمرکند کا جو ڈیکلیریشن ہے وہ کتنا مہتوپورن ہے دیکھیں نشکرش بہت ہی بات پورن ہے اگر پورے ایسیو کے حساب سے دیکھیں تو جس طریقے سے یہاں سے جانے کے پہلے پردھانوانتری نیردن بندی نے کہا تھا کہ ہم ایسیو کے بننے کے بعد جو بیس سال بائیس سال ہیں اس میں اس کی پوری ہم سمکشہ کریں گے تو ایک طریقے سے ایک سمکشہ ہوئی اور جو ڈیلیریشنز ہوا اس ڈیلیریشنز کے بارے میں ہمیں جو جانکاری ملی ہے کافی وزتار سے روس اکرین کی ستھی کے بارے میں بھی ڈیلیریشن ہوا آتنکواد کے بارے میں گھم بیٹا سے واج کیت ہوئی اس کے بعد افغانستان کے کیا کیا بھوی سے ہوگا کس طریقے سے ایسیو کی جو دیش ہے وہ افغانستان کی جو ابھی ستہ ہے جس کو کی مانتہ بھی کسی نے دیئے کس طرح سے افغانستان کو ٹیرر کا کیندر نہیں بننے دیا جائے یہ ساری باتیں ہوئیں اور اس کے علاوہ ایک سمرکن ڈیلیریشن بھی جاری کیا گیا جو سر و سمتی سے جاری ہوا اور اس سمرکن ڈیلیریشن کے جو کچھ خاص بندو میں بتانا چاہتا ہوں دکھچا کہ ایک جو سب سے مہتپورن بات یہ کہی کہ اس میں سر و سمتی سے کہا گیا کہ سنیوکت راست ورکشہ پریشت کے علاوہ کسی بھی طریقے کا سینکسن نہیں لگنا چاہیے کسی دیش کے خلاف تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو روس کے خلاف سینکسن ہے ایران کے خلاف سینکسن ہے وینجویلا کے خلاف سینکسن ہے یہ کافی ریسورس ریچ کنٹریز ہیں اور ان سے ریسورس پوری دنیا کو ملتی ہے اور جب آپ سینکسن لگا دیتے ہیں سینکسن کے قارن پوری دنیا پہ ایک طریقے سے سینکسن لگ جاتا ہے تو اس سینکسن کی جو پریوٹی ہے اس کے خلاف اسیو نے اپنے ڈیکلیریشن میں کافی مہتپورن بات کئی ہے اس کے علاوہ ٹروریجم میں کس طریقے سے یوٹ جو ینگ پیپل ہیں ان کو کس طریقے سے ٹروریجم سے بچایا جائے اس کے بارے میں بات چیت ہوئی اس کے علاوہ اس کے علاوہ ٹروریجم کے نام پہ کسی دیش کے اندر ہستک چھیپ کرنے کا کسی کو عدکار نہیں ہونا چاہیے کلائیمیٹ چینج پہ الگ سے ڈاکومنٹ لیا گیا سیکوریٹی پہ ٹرانجیٹ پہ الگ سے ڈاکومنٹ کیا گیا تو کہا سکتے ہیں کہ ایک بہت ہی سکاراتمک وارتہ ہوئی ہے اسیو سکھر سمیلن میں اور اگلے سال بھارت کے پاس چونکہ ادھیاکشتہ آنی والی ہے تو بھارت کے سامنے ایک اوثر ہوگا کہ سیو کو اور زیادہ سکاراتمک اور رکھنا تبودی سامنے بلکو لے سیو کو اور سکاراتمک بنانے کی ایک اہم چنوٹی ہوگی کیونکہ یہ اگلے ورش جو ادھیاکشتہ ہے سیو کی وہ بھارت کے پاس آگئی ہے اور ایک مہتوپون ذمہ داری بھی ہے یہ اس تمام جانکاری کے لیے بہت بہت شکریہ اکھلیش بڑھتے ہیں اگلی خبر کی اور پرورتن نیدیش آلے نے چینی رنڈ ایپ ماملے میں حالیا چھاپے ماری کے بعد چار بھوگتان گیٹوے میں رکھی چھےالیس دشم لو چھے سات کروڑوں پے کی راشی کو فریز کیا ہے یہ کاروائی چینی نیانترن والے ایپ کے ذریعے تورنت رنڈ دینے والی کمپنیوں سے جڑے دھن شودن ماملے میں کی گئی ہے جن بھوگتان سیوہ منچوں کے خلاف یہ کاروائی کی گئی ہے ان میں ایز بز ریزر پے کیش فری اور پی ٹی ایم شامل ہے ای دی کی اور سے آر اوپیوں کے ڈلی ممبئی گازیاباد لکھناؤں اور گیا ستھت پریسوروں پر چھاپے ماری چودہ ستمبر کو کی گئی تلاشی کے دوران اپراد میں سنلپت تار درشانے والے کئی دستاویز ملے تھے ساتھی چھےالیس دشم لو چھے ساتھ کروڑ اوپے کی راشی کا پتا چلا تھا جس پر ویبین بینک کھاتوں اور آن لائن کھاتوں میں ہی روک لگا دی گئی ہے اور آج کی خبر میں وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا جلد حاضروں گے بند رہیے سنسا ٹی وی کے ساتھ بند رہیے بریک کے بعد سواگت ہے آپ سبھی کا آپ دیکھ رہے ہیں آج کی خبر بڑھتے ہیں آگے اور بات کرتے ہیں راجیو سے جڑی ہوئی خبروں کی کانگریس نیتا راحول گاندھی پارٹی کے ورشت نیتاؤں اور سینکڑوں کارکرتاؤں نے ایک دن کے وشراں کے بعد کیرل میں کولم زلے کے پولایا تھودو سے بھارت جوڑو یاترہ آج پھر سے شروع کی پنجاب کے پورو مکی منتری اور پنجاب لوگ کانگریس کے پرموک امرندر سنگھ انیس ستمبر کو بی جے پی میں شامل ہوگے پارٹی کے پروکتہ نے بتایا کہ امرندر سنگھ اپنی نو گٹھت پارٹی کا بھی بی جے پی میں ویلے کریں گے ایڈی نے آبکاری نیتی میں کتھت انیمتاؤں سے جڑے دھنشودن ماملے میں دلی کے منتری اور آپ کے نیتا ستیندر جین سے تیہار جیل میں پوچھتا چکی ایڈی نے پی ایم ایل اے کے پراودھانوں کے مطابق ستیندر جین کا بیاندرج کیا تامل نادو میں بجلی کیمتوں میں ہوئی بڑھوتری کے خلاف اے آئی اے ڈی ایم کے نے ویعاپک ویرود پردرشن کیا اور سرکار سے بجلی کی درو میں حال کی وردھی واپس لینے کی مانگ کی بھارتی وائیو سینہ کی ایک ٹیم نے بھوونیشور میں آئے ایر شو میں کلا بازیاں دکھائی سورے کرن ایروبیٹک ٹیم نے اڑان کے دوران ہیرے کی آکرتی بھی بنائی اور اس موقع پر اڑیشا کے راجپال گنیشی لال بھی موجود رہے بطنجلی سموہ کے سنسطھاپک بابرام دیو نے اگلے پانچ ورش میں سموہ کی چار کمپنیوں کے آئی پیو لانے کی گھوشنا کی ہے انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں سموہ کا کاروبار ایک لاکھ کروڑ روپے تک پہنچنے کا آنمان ہے پولکاتا کی ایک وشیش عدالت نے پشتم بنگال کے پورو مندری پارت چٹرجی کو سکول بھرتی گھوٹالے کے سمبند میں پوچھتاچ کے لیے 21 ستمبر تک سی بی آئی کی حراست میں بھیج دیا ہے کیندری اینویشن بیورو کا ایک دل پچھلے مہینے گوہ میں ہریانہ کی بیجی پی نیتا سنالی فوگاٹ کی رہسی مئی پرستیتی میں موت کے معاملے کے جانچ کے لیے دلی سے گوہ پہنچا ٹیم نے جانچ شروع کر دی ہے اتر پردیش کی راجدھانی لکھنو کے دل کشا علاقے میں بھاری بارش کے کارن ایک آرمی انکلیو کی چار دیواری گر گئی جس میں نو لوگوں کی موت ہو گئی مکی منتری یوگی آدیتنات نے حادثے پر دکھ جتاتے ہوئے معافظے کا اعلان کیا ہے اب بڑھتے ہیں آگے اور نظر ڈالتے ہیں کچھ اور اہم خبروں پر نامبیا سے چیتے بھارت کے لیے وشیش ویمان سے روانہ ہونے والے ہیں انہیں وشیش مالوہاک ویمان سے گوالیر لائے جا رہا ہے جہاں سے سبھی آٹھ چیتوں کو کونو ناشنل پارک میں لے جایا جائے گا نامبیا سے آٹھ چیتے شنیوار صبح گوالیر ہوای ادے پر پہنچیں گے جہاں سے انہیں ایک وشیش ہیلیکاپٹر سے مدھی پردیش کے شیوپور زلے کے کونو راشتری ادیان پہنچایا جائے گا پردان منتری نریندر موڈی کل ان میں سے تین چیتوں کو وہاں بنائے گئے وشیش باڑوں میں چھوڑیں گے نامبیا سے لائے جا رہے چیتوں میں پانچ مادہ اور تین نر ہیں بتا دیں کہ گوالیر سے چیتوں کو بھارتی وائیو سینا کے چینوک ہیلیکاپٹر کے ذریعے کونو ناشنل پارک کے ہیلی پیڈ پر اتارا جائے گا اس کے لیے سبھی تیاریاں پوری ہو گئی ہیں نامبیا کے ساتھ اس سال سے شروع میں ایک قرار کے تحت چیتوں کو نامبیا سے یہاں لائے جا رہا ہے اس ستھانیے نیواسیوں میں کافی ادساہ ہے اور وہ ابھیارنے میں افریقی مہمانوں کے آنے کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں دیش میں انتیم چیتوں کی موت 1947 میں 36 گڑ کے کوریا زلے میں ہوئی تھی 1952 میں چیتے کو بھارت میں ویلوپت گھوشت کیا گیا تھا راشری ادھیان میں چیتوں کی موجودگی سے پرٹکوں کی سنکھیا میں وردی ہوگی اور پرٹن کو بڑھاوا ملے گا ہم نے 20 سال پہلے کونوں کو تیار کیا تھا کہ یہاں بائیڈ لائف پنپے گی اور کئی گاؤں ہٹائے تھے تاکہ وہ سرکشت سینچوری بنے جہاں چیتے آئیں اور باقی طرح کی بائیڈ لائف بھی وہاں رہے اب وہ سپنا ساکار ہو رہا ہے سنکل پورا ہو رہا ہے چیتے آ رہے ہیں نامی بیا سے اس کے بعد دکشن افریقہ سے بھی آئیں گے اتر پردیش میں پچھلے دو دنوں سے لگاتار ہو رہی بارش کے وجہ سے کئی علاقے جلمگن ہو گئے ہیں وہی موسم ویبھاگ نے اگلے چوبیس گھنٹوں میں راجیوں کے کچھ علاقوں میں تیز سے بہت تیز ورشہ کی چیت آونی جاری کی ہے راجدانی لکنو میں بھاری بارش کے بعد کئی علاقے ڈوب گئے پانی لوگوں کے گھروں میں گھس گیا حالات کو دیکھتے ہوئے پانی نکالنے کا کام یودستر پر جاری ہے تیز بارش اور کئی علاقوں میں جل بھراب ہونے کے کارن سبھی سکول اور کالیج آج بند رہے گورکپور میں بھی بارش کے بعد کئی علاقے جلمگن ہو گئے ہیں حالات کو دیکھتے ہوئے مکہ منتری نے راحت کاریوں کو تیز کرنے اور پرباویتوں کی مدد کے نردیش دیئے ہیں جس کے بعد ادھکاری ان علاقوں پر نظر بنائے ہوئے ہیں ساتھی ان علاقوں کا نرکشن بھی کیا جا رہا ہے مہراشتر میں لگاتار ہو رہی بارش سے حال بے حال ہے ممبئی سہیت پردیش کے کئی علاقوں میں بڑے پیمانے پر جل جماف کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ممبئی میرات بھاری بارش کے بعد کئی نچلے علاقے جل مگن ہو گئے اندھیری سبوے جل جماف کے کارن یاتا یاد کے لئے بند ہے بارش کے باوجود ہارور لائن سہیت سبھی کوریڈور پر ٹرینے چل رہی ہیں موسم ویبھاگ کے مطابق اگلے چوبیس گھنٹوں میں اس سے راحت کے آثار نہیں ہے پونے میں بھاری بارش کے کارن کھڑک واسلا بان سے پانی چھوڑے جانے کے بعد مولا موٹھا ندی کا جلستر بڑھ گیا ہے جس سے کئی نچلے علاقے جل مگن ہو گئے ہیں پرشاسن نے بار کو لے کر چیتاونی بھی جاری کی ہے بھارتی چھاتر سنسد فاؤنڈیشن کے سہیوگ سے پونے میں ایم آئی ٹی ورلڈ پیس یونیورسٹی میں تین دیوہ سیے بھارتی چھاتر سنسد چل رہی ہے اس آئیوجن میں دیش کے شیرش راجنیتک نیتا اور پرتشتھت ہستیاں یواؤں کے ساتھ اپنے سمرد انوبھاو اور ویچاروں کو ساجہ کر رہے ہیں بھارت کے راجنیتک روپ سے اچھک یواؤں کے لیے سب سے بڑے منچ کے روپ میں یہ جانا جاتا ہے تین دیوہ سیے اس سمیلن کا کل سترہ ستمبر کو سماپن ہوگا اور اب خبریں انتراشتری جگت سے سیوکت راشتر کی پرمانو ایجنسی کے پینتیس دیشوں کے سنچالک منڈل سے روس سے یوکرین پرمانو سینتر چھوڑنے کا آبواہن کیا گیا ہے آئی اے 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 نے پرستاو پارت کر روس سے یوکرین کے ایک پرمانو ارجہ سینتر پر اپنا کبزہ تورنت ختم کرنے کا آبواہن کیا جہاں حال کے ہفتوں میں گولاباری سے پرمانو وکرن سمبندی آپدہ آنے کی آشنکہ بڑھ گئی ہے پولینڈ اور کناڈا نے یوکرین کی اور سے پرستاو رکھا پرستاو چھبیس متوں سے پارت ہوا روس اور چین نے اس کے خلاف متدان کیا جبکہ ساتھ ایشیای اور افریقی دیشوں نے متدان سے پرہیز کیا پرستاو میں روس سے ارجہ سینتر کا نیانترن واپس یوکرین کے ادھیکاریوں کو ساوپنے کی بھی اپیل کی گئی ہے روس نے یودھ کی شروعات میں چیرنو بل میں ریڈیو دھرمی اپششت کیندروں پر قبضہ کر لیا تھا جہاں 1986 میں دنیا کی سب سے بھیشن پرمانو آپدا ہوئی تھی لیکن بعد میں وہاں سے ہٹ گیا تھا بائیڈن پرشاسن نے یوکرین کو اس سپتہ سینی سہایتہ کے روپ میں ساٹھ کروڑ ڈالر دینے کا اعلان کیا ہے ساتھی امریکہ یوکرین کے جوابی حملے کو بڑھاوا دینے کے لیے اور ادھیک ہتھیار بھیجنے والا ہے امریکہ نے کہا کہ وہ اپنے سہیوگیوں کے ساتھ یوکرین کو وکسط ید سامگری عوشکتاؤں کو پورتی کرتا رہے گا وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں کہا کہ اس پیسے کا استعمال سینی شکشہ اور پرشکشن کے لیے بھی کیا جائے گا یوکرین روز سنگھرش کی شروعات کے بعد امریکہ نے یوکرین کو قریب پندرہ ارب دس ڈالر دینے کی سرکشہ سہیتہ دی ہے وہیں امریکہ نے ہتھیار مہیا کرانے کا بھی آشواسن دیا ہے یہ ایک کسویں بار ہوگا جب امریکہ کے رکشہ ویبھاگ نے یوکرین کی مدد کے لیے اپنے ہتھیاروں کا بھنڈار کھول دیا ہے پاکیج میں گولہ بارود اور اپکرن شامل ہوں گے جنہوں نے یوکرینی بلوں کو پورو اور دکشن کے کچھ حصوں میں روسی سینہ کو پیچھے کھدڑنے میں مدد کی ہے پاکستان کے سب سے زیادہ پرہاویت دکشنی سندھ پرانت میں بار کا پانی اب کم ہو رہا ہے یہ موجودہ سنکٹ کا ایک سنبھاویت سکاراتمک سنکیت ہے بار کے کارن دیش میں لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں بار سے سب سے زیادہ پرہاویت سندھ میں اس مہینے کی شروعات تک اوفان پر رہی سندھو ندی اب عرب ساغر کی اور سامانے سر پر پہنچ رہی ہے کھیرپور اور جو ہی کزبو سہیت آس پاس کے کچھ جل مگن علاقوں میں پانی کستر تین فٹ تک گر گیا ہے ایک دن پہلے انجینیروں نے دکشن پشچمی بلوچستان پرانت میں ایک پرمک راجمار کو کھولا تھا جس میں بچاو کرمیوں کو جل جنیت بیماریوں اور ڈینگو بکھار کے پرسار کے خلاف پیڑت لوگوں کی سہیتہ میں تیزی لانے میں مدد ملی اب بھی سندھ میں سینکڑوں ہزاروں لوگ استھائی گھروں اور تمبووں میں رہ رہے ہیں ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ سندھ میں پانی پوری طرح سے نکلنے میں مہینوں لگیں گے اور بلیٹن میں فلال اتنا ہی چلتے چلتے آپ کو چھوڑے جاتے ہیں آسم میں کام روپ کے نگر بیرا علاقے میں پارم پر ایک نوکہ دوڑ کی تصویروں کے ساتھ فلال مجھے دیجئے اجادت اپنا خیال رکھی اور دیکھتے رہیے سنسا ٹی وی نمازکار موسیقی